تلنگانہ اسٹریٹ اردو اکاڈمی کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کوئی اکاڈمی اتنا بڑا کام نہیں کر رہی ہے ہمارے یہاں حکومت تلنگانہ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے گوشتہ اسمبلی میں اس وقت اکتیس ازلا میں دوسری سرکاری زبان ہے نہ صرف درجہ دیا گیا ہے بلکہ اس پر عمل آواری ہو رہی ہے اردو میں آپ ہر کامپیٹیٹیو اگزام لکھ سکتے ہیں ریاست تلنگانہ میں اور اس کے علاوہ اردو کے چھسٹھ جائزادیں ایز اردو آفیسٹر سارے کلیکٹرز اور منیسٹرز کے پاس فیلپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام جیسا کہ کلی ایک سرکولر آیا ہمارے یہاں پر کہ جتنے بھی سائن بورڈز ہیں گورنمنٹ آفیسٹرز کے وہ سارے کے سارے انگلیش اور تلگو کے ساتھ ساتھ اردو میں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست اور خارط طور پر ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب جو یہاں پر تشریف فرمائے اتنا اردو کا کام کر رہے ہیں اور کوئی ریاست میں اتنا بڑا کام اردو کا نہیں ہوا پا رہا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں ہمارا اردو اکاڈمی کا جو بجر تھا وہ گویشتہ سال تیویس کروڑ کا تھا اور اس مرتبہ چالیس کروڑ کیا گیا ہے اردو اکاڈمی کا ہندوستان کی کوئی اور اکاڈمی کا اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے ہمارے محکوم اخلیتی بیبوت کا جو بجٹ ہے وہ دوہزار کروڑ کا بجٹ ہے ہمارا دوہزار کروڑ کا اتنا بڑا بجٹ کوئی اور ریاست کا بجٹ نہیں ہے یہاں پر اخلیتوں کے لیے اور خاص طور پر اردو زبان کی ترقی اور اس کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور اردو